سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہندو ہیں تو یہ آپ کی اچھا ہی نہیں ہے اگر اگر سامنے والا مسلم ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہم کیوں بار بار ایک ہی مددے پر لڑتے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہمارے پاس دیش میں اور بھی مددے ہیں میں بھی ہندو ہوں مجھے اس بات کا بہت فقر ہے کہ میں ہندو ہوں پر at the same time مجھے شرم آتی ہے خود کو ہندو بتاتے ہوئے اور ایسا کیوں 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 کی بار بار میرے وہ so called ہندو لوگ جو مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جسے یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ میں ایک ہندو ہوں ارے کیسے شرم نہیں آئے گی یار ہجاب کو لے کر آپ لوگ ویروت کر رہے ہو اگر لڑکی پردے میں ہے تو اس کی کیا گلتی ہے اگر لڑکی چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں تو یہی وہ لوگ یہ سب سے پہلے سوال اٹھاتے ہیں کہ لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اس لئے اس کا ریپ ہوا لڑکی اگر برا یا پینٹی میں چلتی ہے تو اس کا ریپ ہوا اگر لڑکی ہجاب میں چلتی ہے تو آپ لوگ کو اس بات سے کیوں تکلیف ہے کیوں تکلیف ہے آنکر ایک اس بات سے یار انہیں سکھایا یہی گیا ہے ان کے دھن میں یہ چیز اپنائی گئی ہے اگر اس لڑکی کو ہجاب پہننے سے دکت نہیں ہے تو یہ ہندو آدھی خود کو بتانے والے رام بھکت بولنے والے ارے تمہیں کس نے حق دیا ہے ایک لڑکی پر یہ اس طرح سے پوری بھیڑ اکھٹا کر کے ایک لڑکی کو ڈڑانے کا لڑکی میں بھی ہوں اور فکڑ کے ساتھ اس لڑکی ہونے کا پراؤڈ کرتی ہوں کہ اس لڑکی نے اتنی بھیڑ میں جو سہاس اور ہمت دکھائی ہے سیلیوٹ ہے اس لڑکی کو یار تم اس ہر لڑکی کے لئے انسپیریشن ہو جو لڑکی سامنے آنے سے بات کرنے سے ڈڑتی ہے ارے تم خود کو رام بھکت بتاتے ہو شر مانی چاہے تمہیں ارے کائکے رام بھکت ہو یار تم کیول روڈ پر شری رام کے نارے لگانے سے ہندو کاٹے جانے سے مسلم کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے تم ہندو اور رام بھکت ہو جاؤ گے سیلیوٹ ہے نہیں ہونے والے آپ رام بھکت کون سا تم نے بھگوات گیتہ پڑھا ہے جہاں یہ بولا گیا ہے کہ دوسرے دھرم کی مہلاؤں کو دوسرے دھرم کو نیچا دکھاؤ اور خود کو اوپر لے کر آؤ تمہارے ماں باپ نے تمہیں شاید یہی سکھایا ہوگا کہ اپنا دھرم اپنا ہے اور دوسروں کا دھرم نیچے ہے یہی سکھایا ہے نا تمہیں سوالوں سرکار پر اٹھاتی ہوں جو بار بار چناف سے پہلے ہندو مسلم کرتی ہے ارے کیوں بھائی روزگار کے مدی پڑھا کے لڑو نہ چناف کیوں تمہارا چناف سے پہلے یہ ہجاب یہ ہندو مسلم یہ نارے تمہیں تکلیف دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اگر سو کی بھیڑ میں وہ بندہ جے شرام کے نارے لگا سکتے ہیں تو یہ لڑکی کھرے کہ اللہ ہو اکبر کیوں نہیں کر سکتی ہے کیا تمہیں حق ہے کہ صرف تم جے شرام کے نارے لگاؤگے کیا مسلمانوں کو حق نہیں ہے اللہ ہو اکبر کہنے کا تو کٹوا کے بنا دوں انہیں ہندو تمہیں اتنی پرابلم ہے ان کے مسلمان ہونے سے تو بنوا دوں انہیں ہندو یا انہیں دھکے مار کر اس دیش ہی نکال دو کیوں گاتے ہو سیکیولیریزم کا نارہ کیوں لگاتے ہو سیکیولیریزم کا نارہ جب تمہارے دیش میں ہی ایک دھن کو نیچا دکھایا جاتا ہو بار بار کہاں ہے وہ بھاچپا کے نیتا ہمارے بھاچپا کے جو نیتا ہیں کرنا تک کسی ہے کیوں چپی سادے بیٹے ہیں اب اب مہیلاؤں کی سرکشہ نہیں یاد آئی اب مہیلائیں نہیں یاد آئی اب آپ کی سرکاہ سب کا ساتھ سب کا اوکاس پر بات نہیں کرے گی کس بات کا ڈر ستا رہا ہے آپ کو جواب دیجئے نا کہاں ہے سمرتی رانی کہاں ہے مناکشی لیکھی کہاں ہے نرملا سیتا رمن جو راحل گاندھی پر ایک سوال کھڑا کرنے میں پیچھے نہیں اٹھتی ہیں اپنی عزت اپنی اور دوسروں کی عزت عزت نہیں ہے کیا ارے بات کیجئے نا ہندو مسلم پر کیوں نہیں آکے سامنے سے ہندو مسلم کرتے ہیں کیوں ہر بار چناب سے پہلے ان گندوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کا کام کرتے ہیں اتنا ہی شوق ہے نا لڑنے کا تو سامنے آ کر لڑیے نا کیوں پیٹ پیچھے بار کرتے ہیں کس بات کا خوف ہے باجپا کے اندبکتوں ویسے ہی سینہ تانے کڑے رہتے ہیں مہیلہ ہیں سرکشت ہے میں چنابی دورہ کر رہی ہوں آپ لوگ مانیں گے نہیں اتنے اندبکتوں سے ٹک رہی ہو جو کہتے ہیں آپ یہاں گھڑی ہیں نا تو آپ یہاں سرکشت ہیں یہ ہے سرکشت یہ ہے سرکشا یہ ہے تمہارا سرکشت راججے تمہارا شہر تمہارا دیش جہاں ہجاب پہ تم سوال اٹھا رہے ہو ہجاب پہننے پہ سوال اٹھا رہے ہو لڑکی کے شورٹ پہننے پر بھی تمہیں سوال اٹھاتے ہو لڑکی کے ہجاب پہننے پر بھی تمہیں سوال اٹھاتے ہو تمہیں کون حق دے رہا ہے حق تمہیں کس نے دیا ہے سمیدھان میں تو یہ حق لکھا نہیں ہے کہ کسی ریلیجن کو چھوٹا دکھاؤ کسی لڑکی کو نیچا دکھاؤ کسی دھرم کو نیچا دکھاؤ تمہیں رائٹ دیا ہے اس سرکار نے جس کو تم بوٹ دے رہے ہیں تمہارے پہ بندوق چلا کے سرکار ستہ میں آ رہی ہے اور یہ سرکار تب تک اس نیچپن پہ آئے گی جب تک تم جیسے اندبھاد ان کا ساتھ دیتے رہو گے ہنڈو مسلم کرتے رہو گے آج تو کیول ہجاب پہ ہوا ہے سوال کھڑا آگنے والے وقت میں دیکھو نہ جانے کتنے مدو پر سوال کھڑے اتریں گے محلاؤں کا گھر سے نکلنا نہ بند کر دینا کچھ دنوں میں تو ایسا نہ ہو کہ دیکھو ہنڈو مسلم لڑکی بھر سے کیسے باہر نکل رہی ہے اس کو گھر کے اندر ڈالو تو کی وہ مسلمان ہے نا وہ پڑھ نہیں سکتی وہ کالج نہیں جا سکتی اور تم ہندو ہو نا تو تم نے تو دنیا میں بہت اپنا نام روشن کیا کیول جیشری رام کے نعرے لگانے سے کیول خود کو مہادیو کا بھکت بتانے سے نا تم اس دنیا کے مہا پرش نہیں ہو جاؤ گے ان سبھی ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کو میں ایک سوال آخری میں کرنا چاہوں گی اگر ہندو مسلم کرنے سے اس دیش کا وکاس ہو رہا ہے تو میں کہتی ہوں ہر روز ہندو مسلم کرو کرو ہندو مسلم آج تو ایک لڑکی کو شکار بنایا ہے دس لڑکیوں کو شکار بناو ارے شرم کرو یار نیچپن کی بھی حد دوتی اور کتنا گیر ہوگے تم لوگ شرم کرنا اور تھوڑا سوچنا اپنے بارے میں کہ جس سرکار کے لیے کام کر رہے ہو آنے والے وقت میں اس سے برا ہشت ہوگا